بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاروق ایمد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا چوروں کی طرح معمولی سا نقصان پہنچا کر سمجھ رہا ہے کہ اس نے بڑا تیر مارا ہے یہ معمولی سا نقصان تو میرے آتوں کا مہل ہے لیکن یہ لونڈا ایک نہ ایک دن میرے حال ضرور آئے گا اور پھر اس سرامزادے سے پوچھوں گا لونڈا؟ رونہ کے لئے جب میں حیرت تھی لیکن وہ تو سمینا تھی ہاں پہلے اس سرامزادی نے بات کی تھی خادی بولا اس کا یار بھی اسی کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا مگر تم لوگ کیوں خوفزادہ ہو انہیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہاں ہیں اگر انہیں کچھ نہیں ہوگا خادی نے فاروق ایمد کی بات کار دی بیرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو درنے کی ضرورت نہیں وہ دونوں بہت خبیص ہیں کبھی قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن اگر انہیں پولیس کو اطلاع دی تو رونہ و خوفزادہ لیجے میں بولی ویسا نہیں کریں گے خادی نے یہ جواب دیا بیشارک اور سمینہ کو اچھی طرح جانتا ہوں یہ ہماری آپس کی جنگ ہے اور وہ اس جنگ میں کسی اور کو نہیں لائیں گے وہ دونوں میری دشمن نمبر ایک ضرور ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اصول پرست ہیں بہرحال تم لوگ اتمنان رکھو جہاں پولیس نہیں آئے گی خادی ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر تیہ خانے میں آ گیا اللہ دیتا اب بھی بے ہوش پڑا تھا اور عرفان وغیرہ قادر اور غلام رسول کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے تیہ خانے میں ان کی چیخیں گونج رہی تھی خادی کو یہ اتمنان تھا کہ ان کی چیخیں اس کوٹی سے باہر نہیں سنی جائے گی وہ کچھ دیر پہلے ڈرائنگ روم میں کھڑا تھا تو اس نے کوئی آواز نہیں سنی تھی یہاں کوٹی ہیں اتنی بڑی اور ایک دوسرے سے اتنی دور تھی کہ دوسری کوٹی تاک آواز جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا انہیں اب زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں ختم کر دو انہیں خاجی نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ان لاش اکا کیا کریں گے حاجی جی عرفان نے کہا کوٹی کے پیچھے یہ اتنا بڑا گندہ نالا بہر ہے تیز پانی سارے شہر کی گدگی کو بہار لے جاتا ہے اس گدگی کو بھی لے جائے گا پھینک دو ان کی لاش نالے میں خاجی نے کہا عرفان نے فوراں ہی پسٹول نکال دیا قادر اور غلام رسول حاجی کے قدموں میں گر کر زندگی کی بیک مانگنے لگے خاجی نے انہیں ٹھوکریں مار کر پیچھے اٹھا دیا عرفان نے پہلے قادر کی کھوپڑی میں گوری ماری اور پھر غلام رسول اور اللہ دیتا کی کھوپڑیوں میں بھی گوریاں اتار دی وہ گرد الود فرش پر تڑپنے لگے خاجی نے ایک نظر ان کی طرف دیکھا اور پھر عرفان وغیرہ کو لاشیں ٹھکانے لگانے کی ہدایت دیتا ہوا اوپر آ گیا رونا اور فاروق احمد حال کمرے میں خسر خسر کر رہے تھے شاید وہ اس وقت کو کوتھ رہے تھے جب انہوں نے حاجی کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی انہیں اندیشہ تھا کہ اگر شارع نے خود یہاں حملہ کر دیا یا پولیس کو اطلاع دے دی تو وہ بھی مارے جائیں گے حاجی کو آتے دیکھ کر وہ خموش ہو گئے تمہارا پریچیرہ کھاں ہے اس سے کہو چائے بنائے بڑی شدن سے طلب ہو رہی ہے حاجی نے رونا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ تو ساڑھے دس بجے ہی سو جاتا ہے حاجی صاحب میں چائے بناتی ہوں رونا اٹھتے ہوئے بولی بگر آپ نے تو ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا بھوک نہیں ہے مجھے چائے پینا چاہتا ہوں حاجی نے کہا اور وہیں ایک سوفے پر بیٹھ گیا رونا اٹھ کر بغرچی کھانے میں چلی گئی اور پندرہ بیس منٹ بعد چائے بنا کر لے آئی اس نے اپنے اور فاروق کے لیے بھی چائے بنائی تھی وہ چائے پی رہے تھے کہ رابنواز اور دلاور اللہ دیتا کی لاش اٹھائے کمرے سے برامد ہوئے تیہ خانے کا رست اسی کمرے سے تھا لاش کے سر سے خون ٹپک رہا تھا اسے دیکھ کر رونا کی ہاتھ میں پکڑ وہ کپ چھوٹ گیا گرم گرم چائے اس کے اوپر گری اور وہ ایک چٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اس کے موہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی یہ کیا آواز اس کے ہلک میں پنس گئی تھی گندگی ہے پیچھے نالے میں پھینکنے جا رہے ہیں حاجی نے بڑے اتمنان سے جواب دیا تیہ خانے میں سے یکے بعد دیگرے تین لاشوں کو باہر لی جاتے دیکھ کر رونا اور فاروق کام کر رہے گئے ان تینوں کو آج دوپیری رسیوں سے باندھ کر یہاں لائے گیا تھا پریچیرہ کے سامنے تو حاجی نے یہ کہا تھا کہ وہ تینوں گاؤں میں سے اس کے گھر سے قیمتی دیورات چھرا کر بھاگے ہوئے تھے اور آج پکڑے گئے تھے لیکن بعد میں فاروق کو پتا چل گیا تھا کہ وہ تینوں بند روڑ والے اس منگلے کے محافظ تھے جس کے تیہ خانے میں پڑی ہوئی کروڑوں روپے کی ایرون ضائع کر دی گئی تھی فاروق نے رونا کو بتا دیا تھا کہ وہ تینوں کون تھے ان دونوں کا خیال تھا کہ انہیں مار پیٹ کر چھوڑ دیا جائے گا لیکن یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آجی اتنا سفاق ثابت ہوگا پہلے ہم تینوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر سروں میں گوریاں مار کر موت کے کھاٹ اتار دیا خانجی نے رونا کی بات کا جواب اس طرح دیا تھا جیسے انسانی زنگی اس کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہو رونا اپنی جگہ پر بے ایسو عرکت کھڑی تھی اس کی آنکوں میں بے پناہ وحشت تھی گرم گرم چاہے گرنے سے نہ صرف اس کے کپڑوں کا ستیہ ناز ہوا تھا بلکہ اس کا جسم بھی جلس گیا تھا اس نے فاروق کی طرف دیکھا اور پھر لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں آگئی فاروق احمد بھی اس کے پیچھے ہی کمرے میں آیا اس نے دروازہ بند کیا اور رونا کی طرف بڑھا رونا میں اب گھڑے انہیں کی طاقت نہیں تھی خوف سے اس کی ٹانگیں کام پر رہی تھی فاروق آگے بڑھا تو وہ اس سے لپٹ گئی فاروق نے اسے بیڑ پر بٹھا دیا اپنے آپ کو کابو میں رکھو فاروق نے کہا اس کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی تم بھی سفونی کو لے کر یہاں کیوں آئے تھے رونا نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا دکھالو اس قاتل کو گھر سے ورنہ یہ ہمیں بھی مار ڈالے گا اس لیے تو کہتا ہوں اپنے آپ کو کابو میں رکھو فاروق نے کہا میں نے تو اسے صرف منشیات کا سمگلہ سمجھا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس قدر سفاق اور بے رہم ثابت ہوگا اگر ہماری طرف سے کوئی بات ہوگی اور اسے ہم پر کسی قسم کا شبہ ہو گیا تو یہ ہمیں بھی اسی طرح مار کر گندے نالے میں پھینک دے گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا یہ بھی اچھا ہوا کہ پریچیرہ سویا ہوا ہے اگر وہ یہ سب کچھ دیکھ لیتا تو شور مچا دیتا جتنی جلد ممکن ہو سکیں لوگوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرو رونا اٹھ کر علماری سے کپڑے نکالنے لگی اگر پولیس کو ان کی یہاں موجودگی کی بھنگ بھی مل گئی تو یہ لوگ تو شاید اپنی جانے بچا کر بھاگ جائیں لیکن ہم نہیں بچ سکیں گے اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو سکے اسی یہاں سے چلتا کرنے کی کوشش کرو کوشش کرو گا کہ یہ لوگ کل یہاں سے چلے جائیں فاروق ایمن نے جواب دیا رونا علماری سے کپڑے نکال کر باتروم میں گس گئی فاروق ایمن چند میں وہاں کھڑا رہا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا حال کی طرف جانے سے پہلے اس نے کمرے کا دروازہ بیٹھ دیا تھا اگلے لئے اس پھر بارش شروع ہو گی بارش اگرچے تیز نہیں تھی لیکن ہلکی موندہ باندی تھی اس سے بھی زندگی کا نظام درم برم ہو گیا تھا پچھلے تین چار روز کی بارشوں سے شہر کی ساری سڑکیں ٹوٹ پوٹ گئی تھی اور جگہ جگہ پانی جمع تھا شارک اور سمینہ وغیرہ گھر پری تھے بیکار بیٹھے بیٹھے بوریت ہونے لگی تو نولکی نے تاش نکال دیے اور وہ سب سمینہ والے کمر میں بیٹھ پر بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے ردیہ اور سمینہ پارٹنر تھی جبکہ دوسری پارٹی نولکا اور شارک پر مشتمل تھی شاہ پری کو تو تاش کا کوئی کھیل نہیں آتا تھا وہ قریب بیٹھ ہی انہیں کھیلتے ہوئے دیکھتی رہی تفیل برامدے میں کرسی پر بیٹھا بارش کے مدے لے رہا تھا دوپیر کے قریب بارش بند ہو گئی بادل چھٹ گئے اور دھوپ نکل آئی وہ لوگ صبحوں سے تاش کھیل رہی تھے لیکن اب اس کھیل سے بوریت ہونے لگی تھی شارک نے اپنے پتے پھینک دیے اور انگڑائی لیتا وہ بیٹھ سے اٹھ کر ایزی چیر پر بیٹھ گیا اور پیر سامنے کو پھیلا لیے پھر نولکے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تابتہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا منشیات کے حوالے سے تو یہ سمجھو آجی ختم ہو گیا لیکن اس کے پاس اسلے کے زخیرے ابھی باقی ہیں اس نے ہماری ملتان روڈگولی اویلی سے بھی اسلہ اٹھا لیا تھا اب معلوم کرنا ہے کہ اسلے کے زخیرے کہاں کہاں ہیں یہ اڈے بھی ختم ہو جائیں تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا میرا خیال ایسا نہیں ہوگا سمینہ نے کہا اگر کوئی اور ہوتا تو اب تک خودکشی کر چکا ہوتا یا کم بز کم پاگل خانے پہنچ چکا ہوتا لیکن ابھی یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ یہاں کروڑوں روپے کی ہیروان کی تباہی سے اس کی صحت پر زیادہ اثر نہیں پڑا تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اس کے تعلقات بڑے بڑے بینل اقوامی گھروہوں سے آئے ان سب کا مفاد آجی کی زندگی سے وابستہ ہے وہ اسے اس طرح ختم نہیں ہونے دیں گے وہ اسے سارا دیں گے اپنی طرف سے بڑی بڑی رقمیں دے کر یہ لوگ ایک ایک سودے میں اربوں ڈالر منافع کماتے ہیں اس لئے یہ چھوٹا موٹا نقصان ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا اور پھر آجی خود ایسا گیا گزرا نہیں جہاں لاہور میں اس کی اربوں کی جائداد ہے خوبیہ بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں اربوں ڈالر جمع ہیں خاجی جیسے شخص کو مانی طور پر تباہ کرنا بڑا مشکل ہوگا حلبتہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ چین سے ایک جگہ پر نہ بیٹھ سکے اور اس گنونے کروبار کے سلسلے میں دوبارہ کھڑا نہ ہو سکے ہم تو یہی کر رہے ہیں نو لکھے نے کہا اسے تو چین سے بیٹھنا ہی نہیں رہینا اگر ہم لوگ اسی طرح اسے بڑے بڑے نقصان پہنچاتے رہے تو وہ کب تک برداشت کرے گا پیسا میرا خیال ہے کہ اس کے اربوں کے سارے اڈے ختم نہیں ہوگا وزید اڈے بھی ہوں گے جن کا ہمیں سراغ لگانا چاہیے لیکن اس سے پہلے اس کے کسی اصلے ڈیپو پر حلہ بولا جائے پھر ان کے ایڈوں پر تو اس نے حفاظتی انتظامات پہلے سے زیادہ سخت کر دیا ہوں گے البتہ اصلے کہ ڈیپو کے خلاف کاروائی کا موقع مل سکتا ہے تو پھر اصلہ ڈیپو ہی کا سراغ لگایا جائے شارک بولا ہاں اس سلسلے میں ہمیں کچھ میند کرنی پڑے گی نو لکھے نے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ماجے گجر کے ایک آدمی کے ساتھ راوی روڈ پر ٹیمبر مارکیٹ کیا تھا راوی روڈ پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ایک مرتبہ ماجے گجر کے ایک آدمی کے ساتھ راوی روڈ پر ٹیمبر مارکیٹ کیا تھا اس وقت ماجے گجر سے ہمارے تعلقات بھی اچھے تھے اور آجی کے بھی ماجے گجر کا وہ بندہ مجھے سڑک پر ہی چھوڑ گیا تھا اور اندر کسی گلی سے دو کلاشن کو پھرائی فلے لے کر آیا تھا اس نے بتایا تھا کہ یہاں آجی کا اسلے کا گودام ہے انہیں جب اپنے گاہ کو کے لیے بھی اسلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہاں سے لے جاتے ہیں ہم معلوم نہیں کہ وہ اڈا وہاں ہے یا نہیں یہ میرا خیال ہے بہت قرآنی بات ہے شارنگ بودا اس قسم کے اڈے آسانی سے منتقل نہیں ہوتے معلوم کرنا پڑے گا تو معلوم کر لیتے ہیں نو لکھے نے کہا میں کل صبح ہی اپنے مشن پر نکل جاؤں گا تم جاؤ گے سمینہ نے اسے پورا مجھے ابھی زنک نہیں لگا سمینہ بی بی نو لکھے نے کہا انہا تو میں اب بھی اتنی طاقت ہے کہ دو چار آدمیوں کی گردنیں مرود سکوں باندھ روڑ والے مشن کے بعد میرا حصلہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے یہ گام تم کروگے شارنگ بولا اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ حاجی جس کوٹی میں ٹھیرا ہوا ہے وہاں کتنے آدمی ہیں شفقت نے بتایا تھا کہ یہ کوٹی فاروق احمد نام کے کسی شخص کی ملکیت ہے یہ فاروق احمد کون ہے اور حاجی سے اس کا کیا تعلق ہے تعلق تو ناجائز ہی ہوگا نو لکھا بولا تفیل کو بیج دو وہ معلوم کر کے آ جائے گا تفیل نہیں میں خود ہی آؤں گا شارک نے کہا میں کھانا کھانے کے بعد یہاں سے نکل جاؤں گا کھئیں پھنس مت جانا نو لکھے نے کہا نہیں امید نہیں شارک مسکر آیا اور پھر دوپیر کا کھانا کھانے کے بعد تین بجے کے قریب شارک گھر سے نکل پڑا یہ اتفاق تھا کہ اس نے گزشتہ دو دن سے شیو نہیں کیا تھا اس نے جو کپڑے پینے تھے وہ بھی میلے کچیلے تھے شلوار کے ایک پانچہ ادھڑا ہوا تھا کمیز میں اوپر کے دو بٹن ٹوٹے ہوئے تھے کھلے ہوئے گربان سے اس کا بالوں بڑا سینہ بنانا ہو رہا تھا بال بکھنے ہوئے تھے کندے پر میلہ سا پٹکا رکھا ہوا تھا اور پیلوں میں ہوای چپل تھی کھلیے سے وہ بہت غریب لگتا تھا گھر سے نکل کر جیٹی روڈ پر تضا بیاتے کے موڑ تک آتے ہوئے شارک کا اوڑیا بھی بکڑ گیا اس کے پیر کیچڑ میں بھر گئے اور ہوای چپل سے اڑنے والے کیچڑ کے چھینٹوں نے اس کی شلوار اور کمیز کو بھی پیچھے سے مزید گندہ کر دیا جیٹی روڈ پر تضا بیاتے کے موڑ کے قریب ہی دو ایسے مرکشاب تھے جہاں رکشے کرائے پر ملتے تھے ایک مرکشاب کے سامنے تین رکشے کھڑے تھے شارک وہاں پہنچ گیا رکشا چاہیے استاد جی شارک نے مرکشاب کے مالک سے کہا ایک اپتہ گزر گیا ہے کوئی کام دندہ ہی نہیں ملتا ڈرائیونگ لائسنس ہے تمہارے پاس استاد جی نے اسے گورا لائسنس تو نہیں ہے استاد جی میں دو سال تک گجرہ والا میں رکشا چلاتا نہ ہوں شارک نے جواب دیا یہ بات نہیں کہ تمہیں رکشا چلانا آتا ہے یا نہیں استاد جی نے جواب دیا لائسنس نہ ہو تو آج کل پولیس والے رکشا بند کر دیتے ہیں تھانے میں ایسا نہیں ہوگا استاد جی شارک بولا ساری بات پانچ دس روپے کی ہوتی ہے رکشا رکھتے ہی نوٹ سندری کی مٹھی میں دباؤ تو وہ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ لائسنس یا رکشے کے کاغذ ہیں یا نہیں کہاں رہتے ہو شناختی کارڈ ہے تمہارے پاس استاد جی نے کہا چاہاں میرا میں رہتا ہوں جی شفیق کمبہ کی اویلی میں اور یہ ہے میرا شناختی کارڈ شارک نے جیب سے ایک شناختی کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑا دیا محمد الیاس نامی شخص کا یہ کارڈ گجرہ والے کا بنا ہوا تھا اس پر تصویر شارک کی تھی جس میں اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی اس تصویر میں بھی شارک کی حسیت سے پہچاننا مشکل تھا شارک اور اس کے ساتھ یوں کے پاس ایسے کئی شناختی کارڈ تھے جس پر انہوں نے تصویریں لگا رکھی تھی استاد جی نے پہلے کارڈ پھر شارک کی طرف دیکھا اور ایک ریجسٹر کھول کر اس کا نام اور موجودہ پتہ لکھنے لگا سو روپیہ جمع کرا دو یہ کارڈ میرے پاس رہے گا رکشہ واپس لے کر آوگے تو کارڈ واپس مل جائے گا رکشے میں پٹرول تمہیں ڈلوانا ہوگا اور ہر قسم کی ٹور پوڑ کی ذیمہ داری تم پر ہوگی یہاں دستخط کر دو اور مسامنے والا رکشہ لے جاؤ اگر آت دس بجے کے بعد آئے تو اگلے دن کا کرایا وصول ہوگا ٹھیک ہے استاد جی شارک نے سو کانورٹ نکال کر میز پر رکھ دیا اور ریجسٹر پر دستخط کر کے باہر آ گیا اس نے قریبی پٹرول پم سے ٹینکی میں پٹرول بروایا اور اپنی مندل کی طرف روانہ ہو گیا اب بھی لال بارش کا امکان نہیں تھا سورج کبھی بادلوں میں چھپ جاتا اور کبھی دوپ چمکنے لگتی پٹرول بم سے نکلتے ہی شارک کو مدن کی سواریاں مل گئی وہ دو جوان عورتیں تھی جو راستے بار زور دور سے باتیں کرتی رہی تھی انہیں مدن چھوڑ کر شارک ریشہ گلبرک کی طرف جانے والی سڑک پر موڑنے لگا دیرگپول پر فارے والے چوک کے قریب اسے ایک سواری مل گئی جسے لیبرٹی جانا تھا وہ ایک عدیر عمر عورت تھی جس نے چیرے پر اس طرح لپا پوٹی کی ہوئی تھی جیسے مقابلہ حسن میں حصہ لینے جا رہی ہو اس عورت کو لیبرٹی مارکیٹ چھوڑ کر شارک سینما والے چوک پر نکل آیا اور رکشہ ایک سائے دار جگہ پر روک کر انجن بن کر دیا سامنے ایچائی کی دکان تھی شارک نے لڑکے کو آواز دے کر چائے کا ایک گلاس منگوا لیا اور پچھلی سیٹ پر نیم دراز پوزیشن میں بیٹھ کر ہلکی ہلکی چوسکیاں لینے لگا اس کا انداز ایسا تھا جیسے دن پر رکشہ چلاتے چلاتے بری طلعہ تھک گیا ہو اسی دوران دو تین لوگ آئے مگر شارک نے انکار کر دیا چائے بینے کے بعد بھی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا رہا اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے وہ سو رہا ہو تقریباً آدھا گھنٹہ گزر گیا اور پھر شور کی آواز سن کر وہ چونگ گیا اور آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھنے لگا چند گز دور دکانوں کی سامنے پندرہ سولہ سال کی عمر کا ایک لڑکہ ایک عورت کا پرس چھین کر بھاگا تھا عورت کے شور مچانے پر کچھ لوگ اس لڑکے کے پیچھے لپکے اور اسے ایک گلی میں مڑتے ہوئے پکڑا لیا اس لڑکے کے ساتھ وہی کچھ چھوا جو ایسے موقعوں پر عام طور پر ہوتا ہے قریب کھڑا ہوا ہر شخص اس لڑکے کو ایک دو دو ہاتھ جڑ رہا تھا اسی دوران ایک پولیس والا اس طرف آ نکلا اور اس جیب تراش لڑکے کو اپنی تیویل میں لے لیا عورت کا پرس اس کو لٹا دیا گیا اور پولیس والا اس لڑکے کو مارتا پیٹتا نکشے کے قریب آ گیا کیا بات ہے سنتری بادشاہ کیوں پکڑ لیا ہے بیچارے کو شارع نے پچھلی سیٹ سے اٹھتے ہوئے کہا یہ بیچارہ ہے پولیس والا نے لڑکے کی گردن پر ایک اور ہاتھ جڑ دیا جیب کترہ ہے یہ اسے تھانے لے کر جانا ہے چلو تم رکشہ سٹارٹ کرو شارع مزید کچھ کہے بغیر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا اور رکشہ سٹارٹ کر دیا پولیس والا اس لڑکے کو لی کر پیچھے بیٹھ گیا رکشے کے آس پاس ساتھ آٹھ آدمی کھڑے تھے اس کو چھوڑنا مت سنتری بادشاہ بند کر دو اسے تھانے میں ایک آدمی نے کہا سنتری بادشاہ نے جواب دیا شارع نے رکشہ آگے بڑھا دیا اور چندگز آگے جا کر ایک اور سڑک پر موڑ دیا وہ اس سڑک پر زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ پولیس والے کی آواز سنائی دی رکشہ روکو ذرا شارع نے رکشہ سڑک کی کنارے پر روک لیا وہ سمجھ گیا تھا کہ پولیس والے نے رکشہ کیوں رکوایا تھا اس نے مڑ کر دیکھا پولیس والے اس لڑکے کی پٹائی کرتے ہوئے گندی گالیاں بک رہا تھا اور اس کے لباس کی تلاشی بھی لے رہا تھا لڑکا خاموشی سے پٹ رہا تھا تھانے لے جاؤں گا نا تو بند کر دیے جاؤں گے اور پھر کم بز کم چھے مہینے کی سدا ہوگی پیسے نکال کہاں چھپائے ہوئے ہیں کانسٹیبل نے تھپڑ مارتے ہوئے کہا میرے پاس کچھ نہیں جی لڑکے نے جواب دیا لیکن سنتری بادشان اس کی جیب سے سترہ روپے اور شلوار کے نیفے سے ساڑھے تین سو روپے نکال لیے تم تو کہتے تھے کچھ نہیں ہے سنتری نے اسے ایک اور تھپڑ مارا یہ پیسے میرے نہیں ہیں جی میری بیمار ماں چھپ کروئے ماں دے بچے کانسٹیبل نے اسے ایک اور آتھ رسین کر دیا چل باغ جا یہاں سے اگر دوبارہ اس علاقے میں نظر آیا تو پکڑ کر بند کر دوں گا سر جی مجھے بس کے قرائے کے پیسے تو دے دیں لڑکے نے رکشے سے اترتے ہوئے کہا کانسٹیبل نے دس کا نوٹ اس طرح لڑکے کے ہاتھ میں تھما دیا جیسے اسے بیک دے رہا ہو پھر وہ شارک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا مجھے اگلے چوک پر چھوڑ دینا یار سنتری بادشاہ اس طرح روز کتنا کما لیتے ہو شارک نے رکشہ آگے بڑھاتے ہوئے کہا بس یار دال روٹی کا گزارہ ہو جاتا ہے ترخواہ میں تو پوری نہیں پڑتی سنتری بادشاہ نے جواب دیا اگلے چوک پر شارک نے رکشہ روک لیا اور کانسٹیبل اتر کر ایک طرق جانے لگا تو شارک نے آواز لگائی سنتری بادشاہ کرایا تو دے دو اوے قنون سے کرایا مانگتا ہے لائسانس ہے تو میرے پاس کانسٹیبل نے مڑ کر اسے گورا جیو سنتری بادشاہ شارک بولا ہم بھی تم جیسے قنون کے محافظوں کی وجہ سے زندہ ہیں مکو مکا پر یہ اپنا رکشہ چلتا ہے شارک رکشہ لے کر گلبرگ کی مختلفی سڑکوں پر گھمتا رہا شفکت نے فاروق ایمن کی کوٹھی کا جو پتہ بتایا تھا وہ زیادہ مشکل نہیں تھا وہ دو مرتبہ اس کی کوٹھی کے سامنے سے گزرا تھا تیسری مرتبہ اس طرف پہنچا تو شام کے چھے بجنے والے تھے اس نے کوٹھی کے این سامنے سڑک کے دوسری طرف ایک درک کے نیچے رکشہ روک لیا اور نیچے اتر کر اپنی سیٹ اندھا دی اور انجن کو اس طرح دیکھنے لگا جیسے کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو وہ تقریباً پدرہ منٹ تک انجن کو دیکھتا رہا اس نے پلگ بھی نکال کر ساف کیا اسی دوران وہ بار بار سڑک کے دوسری طرف پھر وہ ایک عورت کو کوٹھی کے گیٹ سے نکلتے دیکھ کر چونگیا وہ دراز کامت عورت خاصی حسین تھی اس کے ایک آت میں پلسٹک کی ٹوکری تھی اور دوسری آت میں پرستا وہ اس طرح مٹک مٹک کر چل رہی تھی جیسے کسی پیشن شو میں کیٹ واک کا مظاہرہ کر رہی ہو سڑک پر آ کر اس نے ایک سیکنڈ روک کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سڑک پار کر کے اس طرف آنے لگی وہ سڑک کے درمیان میں گرین بیلڈ پر پہنچ چکی تھی شارک کا نکی اسے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ واقعی بے حد حسین تھی شارک کے خیال میں وہ فاروق ایمن کی بیوی ہو سکتی تھی وہ خوبصورت عورت سڑک پار کر کے قریب پہنچ گئی اور اس کے ساتھ اس شارک کے موہ سے بے اختیار گیرا سانس نکل گیا وہ عورت نہیں تھی اس کا تعلق تیسری جنس سے تھا کتھے جانا ہے سونےوں اس کے قریب پہنچنے پر شارک نے مسکراتے ہوئے کہا لیبرٹی مارکیٹ پانچ روپے دوں گی اس نے مٹک کر جواب دیا روزانہ سودھا لینے جاتی ہوں اتنی پیزے دیتی ہوں تم یہ بھی نہ دینا سونےوں شارک نے مسکراتے ہوئے کہا میرا نام سونےوں نہیں پریچیرہ ہے اس نے رکشے میں بیٹھتے ہوئے کہا تم واقعی پریچیرہ ہو شارک بولا اگر تم واقعی عورت ہوتی تو تمہارے لیے لوگ ایک دوسرے کا خون کر سکتے تھے لوگ لڑتے تو اب بھی ہیں پریچیرہ نے مسکراتے ہو کر جواب دیا جب میں مارکیٹ جاتی ہوں تو لوگ مجھے اپنی طرف کھانچتے ہیں کوئی مجھے آئس کریم کھلاتا ہے کوئی لسی پلاتا ہے اور کوئی مجھے ساتھ چلنے کو کہتا ہے مگر میں کوئی آوارہ تھوڑی ہوں جو کسی کے ساتھ بھی چل پڑوں یہ مرد کتنے بے وقوف ہوتے ہیں میرے لیے لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے کوئی ایسی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ توبہ توبہ شرمانے لگتی ہے مجھے بھی وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا آج تمہیں کوئی نہیں چھیڑے کا شارک نے کہا میں تمہیں مارکیٹ اتار کر تمہارا انتظار کروں گا اور تمہیں واپس بھی چھوڑ دوں گا پھر تم مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہو گے ہے نا پریچیرہ نے کہا نہیں میں ایسا آوارہ مرد نہیں ہوں شارک نے جواب دیا اس نے لیبریٹی مارکیٹ میں ایک جگہ رکشہ روک لیا اور پریچیرہ کو بتا دیا کہ وہ اس جگہ اس کا انتظار کرے گا پریچیرہ سودا لے کر تقریباً پون گھنٹے بعد واپس آیا اس کے بیٹھتے ہی شارک نے رکشہ سٹارٹ کر دیا مارکیٹ کے کشادہ علاقے سے سڑک پر پہنچتا ہی رکشے کا انجن کھانسنے لگا اور بلاکر شارک کو ایک جگہ رکشہ روکنا پڑا سڑک پر ٹریفک کی عام دوریت تھی لیکن قربو جوار میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کی طرف توجہ دیتا شارک نے نیچے اتر کر اپنی سیٹ ہندہ دی اور پانے کی مدد سے پلگ کھولنے لگا تم اس کو ٹھیک ہے ملازمی ہو شارک نے اس طرح کہا جیسے وقت گزارنے کے لیے باتیں کرنا چاہتا ہو میں بچپن سے ان کے پاس ہوں فریچہرہ نے جواب دیا یہ لوگ مجھے گاؤں سے لے کر آئے تھے ہمارا صاحب بہت اچھا ہے بیگم صاحب مجھے بہت چاہتی ہے گر کا سارا حساب میرے پاس رہتا ہے بیگم صاحب نے کبھی مجھ سے حساب نہیں پوچھا میں جو چاہوں خرچ کرتی ہوں میں نے تمہارے صاحب کو دیکھا ہے بہت اچھا آدمی ہے شارک نے بولا تم نے کہاں دیکھا تھا فریچہرہ نے پوچھا ایک روز اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ میرے رکشے پر دفتر گیا تھا اس نے مجھے قرائے سے پانچ روپے زیادہ دیئے تھے شارک نے کہا ہمارا صاحب واقعی بہت اچھا ہے لیکن آج کل بہت مشکل میں ہے کیوں؟ کیا کروبار میں کوئی گھٹا ہو گیا ہے؟ شارک نے پلنگ صاحب کرتے میں سوالیاں دیکھا اسے اس کی طرف دیکھا نہیں جی پریچہرہ نے کہا اس کے کوئی میمان آئے ہوئے ہیں کمبخت ہر وقت گھر میں ہی گھسے رہتے ہیں کبھی بھی باہر نہیں جاتے وہ جب سے آئے ہوئے ہیں صاحب اور بیگم صاحبہ دونوں ڈرنے ڈرنے سے رہتے ہیں تو تمہارا صاحب ان میمانوں کو نکال کیوں نہیں دیتا کون ہے وہ لوگ؟ شارک بولا اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے میں دوسرے پا جی کہتی ہوں اس کے ساتھ تین آدمی اور بھی ہیں لچے ہیں سارے پرسو رات ایک تو مجھے کھینچ کر سرونٹ کوارٹر میں لے جا رہا تھا میں ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئی پریچہرہ نے بتایا ایسے لوگوں کو تو گھر میں رکھنا ہی نہیں چاہیے شارک بولا پرسو اس نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کسی دن تمہاری بیگم صاحبہ کا ہاتھ پکڑ لے گا تمہاری بیگم صاحبہ شاید اس لیے ڈری ڈری رہتی ہیں یہ بات نہیں ہے پریچہرہ نے کہا وہ جو پا جی ہے نا بڑا خراب آدمی ہے میں سی ایک بات بتاؤں جس دن تیز بارش ہو رہی تھی نا اس دن یہ تین آدمیوں کو رسیوں سے باندھ کر لے آئے تھے پا جی نے بتایا تھا کہ یہ تینوں گاؤں میں اس کی عویلی سے قیمتی زیور چرا کر بھاگے ہوئے تھے آخر انہیں پکڑی لیا گیا ان تینوں کو تیہ خانے میں لے جا کر بہت مارا کل رات تک وہ تینوں تیہ خانے میں تھے خاج پتہ نہیں کہاں گائب ہو گئے تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ گائب ہو گئے ہیں شارک نے پوچھا آج دوپیر میں چوری چھپے تیہ خانے میں گئی تھی پریچہرہ نے بتایا وہ تینوں تیہ خانے میں نہیں تھے فرش پر خون بکھرا ہوا تھا میں نے بیگم صاحبہ کو بتایا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا کہ میں کسی کو یہ بات نہ بتاؤں تمہاری بیگم صاحبہ نے ٹھیک ہی کہا تھا شارک بولا اگر تم نے کسی کو بتایا تو وہ حاجی اور اس کے بندے تمہیں بھی مار دیں گے میں تو بابا کل پینڈ چلی جاؤں گی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے یہاں اور کسی سے مت کہنا کہ میں نے تمہیں کوئی بات بتائی ہے مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی شارک پلگ فٹ کرنے لگا اس کا مطلب پورا ہو گیا تھا اب وہاں رکے رہنے کی ضرورت نہیں تھی پریچیرہ کو اس کی کوٹی کے سامنے اتارتے ہی اس نے رکشہ آگے بڑھا دیا اور اس کی رفتار بڑھاتا چلا گیا راستے میں کئی لوگوں نے رکشہ روپنے کا اشارہ کیا تھا مگر شارک نے کوئی توجہ نہیں دی تھی آٹھ بجے اس نے رکشہ واپس کر دیا اس سال سے اپنا شناختی کارڈ واپس لیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا پریچیرہ نے بڑا سنسری خید انکشاپ کیا تھا اس سے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ جن تین آدمیوں کو رسیوں سے باندھ کر لائیا گیا تھا وہ بند روڑ والی کو ٹھیک محافظ تھے اس روز شارک نے خود انہیں پینجیروں میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا اور پریچیرہ کی باتوں سے اسے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ حاجی نے ان تینوں کو قتل کر کے لاشیں کہیں پھینکوا دی تھی نولکہ گھر پر نہیں تھا سمینہ نے بتایا کہ وہ بھی اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد حاجی کے اصلے ڈیپو کی تلاش میں نکل گیا تھا نولکہ تقریباً دس بجے واپس آیا وہ ایک ملنگ کے بیس میں تھا گلے میں کئی رنگ برنگ کے موٹیوں والی مالائیں بڑی ہوئی تھی وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اس نے یہ زنسنی خیز انکشاب کیا تھا کہ اس نے راوی روڑ کے قریب ٹمبر مارکیٹ کے علاقے میں اصلہ ڈیپو کا سراغ لگا لیا ہے اور وہاں اس وقت بھی اصلے کی پیٹیاں بری ہوئی ہیں گڑ شارک مسکرہ دیا اس ڈیپو کا بندوبہ ساری ہو جائے گا لیکن پہلے آجی سے ایک اور بات کرنو اس نے پھون کا رسیور اٹھا کر فاروق احمد کا نمبر ملایا کاروس کی بیوی نے رسیب کی تھی رسیور آجی عبداللہ کو دو اس سے کہو اس کا پرانا دوش شارک بات کرنا چاہتا ہے اور پھر اس کے دو تین سیکنڈ بعد آجی کی گھراتی ہوئی آواز سنائی دی کیا کوئی نئی دھمکی دینا چاہتے ہو تم یہ یقین کر لو کہ میرے ہاتھ آگ ہے تو تمہاری بوٹیاں چینوں اور گدوں کو کھلا دوں گا تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکے گی شارک نے کہا اس وقت تو میں تمہیں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے بات آ جاؤ تم اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہو کیا کہنا چاہتے ہو خاجی کتے کی طرح غر رہایا بے گناہوں کے خون سے کب تک ہاتھ رنگتے رہو گے بہتر ہے اپنے راستے میں مزید کانٹے بونے کی بجائے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو میں سرنڈر کر دوں خاجی چیخہ میں تو تمہیں اپنے قدموں میں گیراؤں گا سنو خاجی شارک نے کہا مجھا پتا چل گیا کہ تم بند روڑ والے آتے سے اپنے جن تین محافظوں کو لے کر گئے تھے انہیں تم نے قتل کر کے لاشیں غائب کر دی ہیں میں تو پولیس کو اس سلسلے میں کچھ نحیم بتاؤں گا لیکن جب لاشیں ملیں گی تو پولیس خود ہی تمہارے پیچھے لگ جائے گی کیا بکتے ہو خاجی چیخہ تمہیں کیسے پتا چلا میں تمہاری ایک ایک کرکے سے واقف ہوں ویسے کل تم ایک اور بہت زبردست خوش حبری سنو گے شارک نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا وہ سب کچھ دیر تک خاجی کے بارے میں گفتگو کرتے رہے پھر شارک بولا میرا خیالے علاقے کے اس پی کو اس سلسلے ڈیپو کے بارے میں اطلاع دے دی جائے تاکہ آج رات ہی یہ کانی بھی مکمل ہو جائے کیا وہ گمنام اطلاع پر یقین کر لے گا سمینہ بولی یہ علاقہ اس سپی کا ہے جسے میں نے بند روڑ والے اڈے کے بارے میں اطلاع دی تھی اور پھر یہ اطلاع گمنام نہیں اپنے نام سے دوں گا اسے یقین گھرنا ہی پڑے گا شارک نے کہا تو پھر کرو بات سمینہ بولی اس پی کا دفتر اس وقت بند تھا شارک نے اسی علاقے کے ایک پولیس اسٹیشن کا نمبر ملا کر اس پی کے گھر کا فون نمبر دریافت کیا تو دوسری طرف سے پوچھا گیا آپ کون ہے جی گھر کا نمبر کیوں مانگ رہے ہیں میں ان کا دوست ہوں کراچی سے آیا ہوں اس وقت تھی ارپورٹ سے بولنا ہوں دو گھنٹے بعد والی فلائٹ سے اسلام آباد جا رہا ہوں سوچا پھر نے دو سلطاف علی سے فون پر ہی بات کر لو اس وقت دفتر باندھا اور گھر کا فون نمبر میرے پاس نہیں شارک نے کہا آپ نمبر نوٹ کرو جی دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر اسے ایس پی علتاف علی کے گھر کا نمبر بتا دیا گیا شارک نے کریڈل ٹیپ کر کے وہ نمبر ملایا اس وقت سوا گیارہ بجے تھے کالفورن نے رسیب کر لی گئی میں علتاف علی صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں شارک بولا میں بول رہا ہوں آپ کون ہے دوسری طرف سے پوچھا گیا میں شارک کیوں جناب شارک بولا دو دن پہلے آجی عبداللہ کی ہرون کے ایک اڈے کے بارے میں اطلاع دی تھی اس وقت بھی ایک اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں اوہ علتاف علی کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی کیسی اطلاع یہ اطلاع آجی عبداللہ کی ایک اور اڈے کے بارے میں ہے جائنس وقت خطرنات قسم کی اصلے کا ایک بہت بڑا زخیرہ موجود ہے شارک نے کہا اس میں شبہ نہیں کہ تمہاری پہلی اطلاع درست نکلی تھی اور مجھے یقین ہے کہ یہ اطلاع بھی سو فیصد درست ہوگی دوسری طرف سے کہا گیا تم بھی اس وقت موسٹ وانٹیڈ ہو لیکن کچھ عرصہ سے تم جو کچھ کر رہے اسے اگرچہ قانون سے تعاون کا نام دیا جا سکتا ہے لیکن یہ تعاون کا طریقہ نہیں ہے کیا تم مجھے ملاقات کر سکتی ہو آپ سے ملاقات شارک چھو گیا میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ صرف میری اور تمہاری ملاقات ہوگی اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوگا اس پیل طاف علی نے کہا لیکن اگر میرے ساتھ دھوکہ ہوا تو شارک بولا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا میرا وعدہ ہے الطاف علی نے کہا شارک نے رسیور پر ہاتھ رکھ کر سمینہ وغیرہ سے بشورہ کیا پھر بولا ٹھیک ہے میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اگر کسی قسم کا دھوکہ ہوا تو میں پہلے سے بہت زیادہ خطرناک ہوں آپ ٹھیک ہے گھنٹے بعد منٹو پار کے بلکل سامنے رنجیز سنگھ کی سبادی کے پاس آ جائیے آپ سادہ لباس میں اور اکیلے ہوں گے بے اگر پھر یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی دھوکہ ہوا تو آپ بھی وہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکیں گے میں اکیلہ ہوں گا اور سادہ لباس میں آوں گا کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا الطاف علی نے جواب دیا شارک نے مزید کچھ کہے بغیر رسی پر رکھ دیا اور روانگی کی تیاری کرنے لگا شارک کے ساتھ سمینہ اور نو لکھا بھی تیار ہو رہے تھے وہ تینوں گاڑی میں روانہ ہو گئے انہیں مقررہ جگہ پر پہنچنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگا سمینہ اسے رنجیز سنگھ کی سبادی والے بورڈ پر اتار کر گاڑی آگے نکال لے گئی اور تقریبا سو گل دور رو کر انجن اور ہیڈ لیمپس بند کر دی گئے اس سڑک پر اس وقت بھی زیادہ رشت تھا دوسرے شہروں سے آنے والے اور شہر سے باہر جانے والی تمام بسیں اسی سڑک سے گزرتی تھی شارک سمادی سے ذرا ہٹ کر ایک تاریخ گوشے میں کھڑا تھا اس کا سیدھا ہاتھ پتنون کی جیب میں رکھ ہوئے پسٹول پر تھا تقریبا دس منٹ بعد سفید رنگ کی ایک کار سامنے آ کر رکھی ایک دراز کامت آدمی کار سے اتر کر ادھر ادھر دیکھنے لگا شارک نے مطابنی کا ان سے ادھر ادھر دیکھا آس پاس کوئی مشکوک گاڑی نظر نہیں آئی وہ تاریخی سے نکل کر نپے تولے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا اور پھر چند سیکنڈ بعد اس پی الطاف علی اور شارک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جانک رہے تھے میں اکیلہ اور خالی ہاتھ آیا ہوں تم دے سکتے ہو کہ آس پاس کوئی نہیں ایس پی الطاف علی نے شارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تم بھی جیب سے آدھ نکال لو تمہیں پسٹول کی استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی شارک کے ہنٹوں پر خفیف سی مسکرہ ہٹھا گئی